نماز آپ کو معلوم ہے فرض ہے لیکن سطر کو چھپانا یہ نماز سے پہلے فرض ہے ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز نہیں ہے ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ بدن کو چھپانا ہے جس کا بدن کھلا ہے وہ نماز پڑھ hintی سکتا بتائیں کیسے پڑھ سکتا ہے تو سطر کوشی کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز بھی اس کے بغیر مکمل نہیں تو علمانہ لکھا ایمان کے بعد جو سخت سدازہ ضروری ہے وہ سطر کوشی ہے اور یہ سطر کوشی اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب نیا لباس ملتا آپ دعا مانا کرتے تھے الحمدللہ اللہ اللہ کی کسانی اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے لباس اتا کیا اور آگے کیا فرماتے ہیں جس کے ذریعے میں اپنے سطر کو چھپاؤں اور زینت کو حاصل کرو تو اللہ نے بھی یہی بات کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے بھی اسی بات کا شکر ادا کیا یعنی اللہ کی چاہت کو اللہ کے حبیب نے پورا کیا تو ہمیں چاہیے امت ہی ہوتے ہوئے ہم لباس کو خیال سے پہنیں اس کو سمجھیں اس بات کو اور لباس کی اصل قسم کیا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَا ذَلِكَ خَيْرِ کہ تقویٰ کا لباس یعنی حیاء کا لباس کہ انسان کے اوپر حیاء کا لباس ہو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے پھر غور کریں یہ تقویٰ کا لباس کیا ہے عام لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے جسم کے اندر کہیں کھوڑا ہو کہیں دانا ہو کوئی چیز ایسی ہو کہ جل جائے انسان لباس پہن لیتا ہے وہ عیب چھپ جاتا ہے تو ظاہری لباس نے ظاہری عیوب کو چھپایا اور اگر کسی نے حیاء کا لباس پہنا تقویٰ کا لباس پہنا یہ حیاء اور تقویٰ اس کے باطنی عیوب کو چھپا لے گا اس کے اندر کے عیب اور کمزوریوں کو چھپا لے گا اگر کوئی بی بی ہو کھانا پکانا نہیں آتا اور اس کو گھر کے کام کا آج زیادہ سہلیقے سے نہیں آتے لیکن اگر وہ باحیا ہوگی تو شہر کو یقیناً پسند ہوگی جو حیاء والے شہر ہوں گے وہ اسی حیاء والی صفت کی وجہ سے اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں گے اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے اگر کوئی آدمی نیک ہے اور وہ بہت چھپ کر کوئی کام کرے یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام نے بتایا اور ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے عثمان غنیر رضا سے اس کی روایت نقل کی ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو شخص بھی کوئی عمل کوئی شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو لباس یعنی چادر بنا کر اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں کیا مطلب نیک عمل ہوگا تو چہرے کے اوپر اللہ نیکی کی چادر چڑھا دیں گے اور اگر چھپ چھپ کے برائی کی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ برائی کی چادر اس کے اوپر چڑھا دیں گے یہ شکل سے نظر آ جاتا ہے شکل کے اوپر چاہے کچھ بھی ہو اللہ والے جو صاحب بصیرت لوگ ہوا کرتے ہیں وہ انسان کے چہرے کو دیکھے پہچان لیا کرتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ کوئی ستر پردوں کے اندر جا کر نیکی کرے اور تحجد پڑھے رات کے عوقات میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیتے ہیں اس کے چھپے ہوئے عمل کی چادر اس کے چہروں پر بہنا دیتے ہیں اور اگر کوئی ستر پردوں میں چھپ کر گناہ کرے اور کسی کو بے لباس کرے خود بھی بے لباس ہو کتنا ہی چھپو نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ذلت اور رسوائی کو اس کے چہرے سے ظاہر کر دیں گے یہ پکی بات ہے نبی علیہ السلام کی بات میں غلطی ہوئی نہیں سکتی جس طرح انسان نے بدن کے اوپر چادر اوڑی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کو نظر آتی ہے سب کو نظر آتی ہے اسی طرح انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو اس کے آثار سمرات اس کے حالات اس کے چہرے اور بدن کے اوپر اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں